دور جدید پاکستان کی کمزوری انتظامیہ کی غفلت قانون کی ریایت جیسے عوامل سے بخوبی واقف ہیں لہذا عوام کو کھلے عام ماہ تشہیر کے لوٹ خسوٹ میں مصروف ہیں گزرتے وقتوں میں جالی عاملین کا نیٹورک انتہائی وسط پا چکا ہے کیونکہ پاکستان میں عوام کی غربت بے شعوری اور شارٹ کٹ کی تلاش کے باعث سب سے زیادہ جس انڈسٹری کو فائدہ پہنچتا ہے وہ جالی عاملین کے نام نہات آستانے ہیں پہلے پہل درو دیوار کی چوکنگ سے عوام کو ورغلایا جاتا تھا لیکن اب سوشل میڈیا اور جدید ذرائع ابلاغ سے عاملین کی تشہیر اور رابطوں کو جدت مل چکی ہے مسائل کے حل کے لیے آن لائن رابطوں اور پیمنٹ کی ترسیل کے لیے آن لائن منی ٹرانسور کی طریقے بھی اپنائے جا رہے ہیں سادہ لو عوام کی جمع پونجی اور عزت و عبرو لٹنے کے واقعات آئے دن خبروں کی سرخیاں بنتے ہیں اور کوئی پرسانے حال نہیں شہروں کے مضافاتی علاقے جالی عاملوں کی کمین گاہیں بنی ہوئی ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان جالی عاملین کے پاس ایسی کونسی کرامات ہیں کہ لوگ خود چل کر ان کے نام نہاد آستانوں پر جاتے ہیں اور اپنی جمع پونجی اور سب کچھ لٹانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں ٹیم گریفت تسلسل کے ساتھ جالساز عاملوں کو بے نخاب کرتی آ رہی ہے جس کا سرہ سر مقصد عوام پاکستان کے سامنے اصل حقائق لاکر شعور بیدار کرنا ہے آج کی اپیسوڈ میں بھی گریفت انفارمر نے ایک ایسے عامل کی خبر دی جو پیسوں کے عوض سفلیات کے ذریعے جہاں اور بہت سی منفی سرگرمیاں کرتا تھا وہیں بطور خاص وہ سفلیات کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ کا کام بھی کر رہا تھا ٹیم گریفت نے ٹارگٹ کلر عامل کی حقیقت کا پتہ لگانے اور بے نقاب کرنے کا فیصلہ کیا اور گریفت انفارمر کے حمراہ ایک فرضی سوالی کو عامل کے آستانے بھیجنے کا منصوبہ بنایا اس لئے رفکار رہی میں صاحب ناظرین میں ہوں مرتزہ رسوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کے ناظرین ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جالسازی کرتے ہیں اور معصوم لوگوں کو کیونکہ کسی نہ کسی پریشانی تکلیف کا شکار ہوئے ہوئے ہوتے ہیں لوگ ان کو اس جہانسے سے یا اس بہانے سے کہ ان کی تکلیفوں کا حل نکل جائے گا ایسے بہت سے عاملین ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور مختلف ایسی آبادیوں میں موجود ہیں جہاں پہ غریب اور متوسط طبقے کے لوگ ہوتے ہیں جن کی پریشانیہ بھی زیادہ ہوتی ہیں مالی مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں اور ان کو کئی نہ کوئی ایسا ریلیف چاہیے ہوتا ہے فوری ریلیف چاہیے ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایسے لوگوں سے رابطہ کیا جاتا ہے برحال ابھی جو سلسلہ ہے ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ ایک جالی عامل ہے جس کی علاقے میں بہت ساری شکایتیں موجود ہیں ہم تک بھی یہ تمام شکایتیں پہنچی تھی پھر اس کے بعد ہم نے اپنے نمائندوں کے ذریعے سے چیزوں کو کنفرام بھی کیا کہ یہ عامل جو ہے وہ جالی ہے اور مختلف ایسی چیزیں کرتا ہے جس کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ ٹارگٹ کلنگ بھی کرتا ہے آگے آپ دیکھیں جو اس کی سپائر ریکارڈنگ ہے اس کے اندر یہ کیا کیا باتیں کر رہا ہے وقت مقررہ پر گریفت انفارمر اور فرضی سوالی ٹارگٹ کلر عامل کے آستانے پر موجود تھے جبکہ خفیہ ریکارڈنگ بھی کی جا رہی تھی آستانے میں داخل ہوئے تو ایک کلین شیف شخص مسند پر براجمان بیٹھا تھا آمل کے پوچھنے پر سوالی نے فرضی کہانی سنائی کہ اس کا آئیشہ منزل پر ایک آئیس ٹریم کا کارخانہ ہے جہاں وہ کچھ مہینے پہلے ایک مینجر کو کنٹرول دے کر کاروبار کو بڑھانے کے سلسلے میں پندرہ دن کے لیے دبائی گیا تھا لیکن اسے کاروباری مسئلوں میں تاخیر ہو گئی اور واپس آنے میں چھے ماہ لگ گئے واپس آیا تو اس کا مینجر فیکٹری پر قبضہ کر چکا تھا اور فیکٹری واپس کرنے کے بجائے بدماشی پر اتر آیا تھا سال پہلے میرا مینجر ایک ملکت کام کرتا ہے میں تکیمین شیمن کے بلکے تھا دبائی جیسے باتے سارا بولسن اس کو دیکھے گیا تھا بسکلی میں وہاں ایک سیٹ اپ لگا رہا تھا اس سلسلے میں گیا تھا وہاں مجھے لگیا ٹائم زیادہ اب جب میں واپس آیا ہوں نا اس نے اس کے کر لیا میری فیکٹری پر قبضہ مینجر تھا مینجر تھا اب وہ قبضہ کر لیا اس نے اور بدماشی عامل نے مینجر اور اس کے والد کا نام معلوم کیا فرضی سوالی نے بتایا کہ اس وقت تو والد کا نام معلوم نہیں ہے لیکن جو بھی معلومات چاہیے وہ اگلی ملاقات میں بتا دے گا اس کا نام تو پتا ہے جائے سے باتے بیٹیل آپ کہیں گے تو میں نکل والوں ہوں گا ساری تو ملدی اپنی پتا ہے آپ کو اب وہ ڈاکومنٹس میں نکالوں گا تو پتا چلی آئے گا مجھے ڈاکومنٹس کچھ ہوں گے ہمارے پاس اس کے دائسے باتے ہیں جب کسی کو رتے ہیں بھلائی تو وہ اس کا دیٹا مارے پاکتا ہے آپ کو بہتے ہیں جب وہ آپ کی بات اپنام کی والد کا پنام ہوگا تو پھر میرے جو کنکوم باتیں وہ نام میں آئے گا اگر اس سے میں آپ کو باتوں کہ اس کی نام سے تو پھر وہ گھنچا بات ہوں گا کیا ہے کہ آپ سکتے ویٹ کرنے والا بات ہوں تو آپ پھر نہیں ہوں گا میں تو بڑا اس سے بات سے بڑا امیر لگ رہا ہوں گا نہیں نہیں سکتے وہ تو بھائی اپنی جگہ پہ رائٹ سے دے آپ اگر کہتے ہو کہ اس کو یہاں سے ہٹھانے تو میرے کو اس کا والد کا نام نہیں ہے مجھے اس نے اتنا تنگ کر دیا مجھے اس نے آپ کا جنہ سوڑ کے چلا دیں بس اتنا تنگ کر دیا میں تو چاروں میں اتنا مجھے تنگ کر دیا مجھے اتنا اس نے پریشان کر دیا اتنا مجھے کرسی نیچے آگیا ایک سال گندر ہو گھر پہ آگے اس نے میں بتاؤں آپ ہوں نا اپنی چار مہینے بھی اس نے گھر پہ آگے میرے حملہ بھی گئے چھوٹا سا میں نے گھر پہر بھی کٹ رہا ہے لیکن وہ اتنا پاورسکل ہے میں کیا بتاؤں عامل کے مزید پوچھنے پر سوالی نے بتایا کہ مینجر کا نام کریم ہے اور اپنا فرضی نام بھی بتا دیا اب گھر میں تو دیکھیں اس کا نام کریم میرا نام اگران ہے عامل نے دونوں نام سننے پر کچھ حساب لگایا اور تصمیح کو ہاتھوں میں رگڑتے ہوئے کچھ پڑھنے لگا اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے کچھ دیر بعد عامل نے انکشاف کیا کہ اس مینجر کے پیچھے کوئی بہت طاقتور آدمی ہے آمل نے پوچھا کہ بتاؤ اب کیا چاہتے ہو فرضی سوالی بولا کہ اس کی فیکٹری میں ڈیڑھ سو ورکرز کام کرتے تھے اور یہ فیکٹ سیزن ہے قابض مینجر کی وجہ سے اسے بہت بڑا نقصان پہنچا ہے لہٰذا اسے فارغ کرو یعنی موت کے گھاٹ اتار دو میری فیکٹری میں کم سے کم ڈیڑھ سوک اندر کام کرتا ہے اندازہ گھنا ہے اس وقت ٹاپ تسیزن ہوتا میرا یہ اب جب میں گیا تو میرا پردائی سے پردے کچھ پاٹیا کو ادھار بھی تھا یہ تو نہیں سمجھتی نا بھئی تیرے ساتھ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوگا ایسی بات ہے مجھے تو روڑ پہ لے کر آگیا ہے نا بھئی یہ جارہا اس کو فارغ کر رہا ہے ہاں یہ ہے کہ تصویر نہیں جائے بھائی جان 11 دن دو جنہے کے بعد آپ کا اس میں مانا جانا کو بند ہوئی ہے سیلے شروع میں آپ نے پسٹا کرتے ہیں اسے مجھے دینا ہوئے ٹھیک ہے اس کے باقی کام ہونے کے بعد آتی ہے خدا کی بلکے ٹارگٹ کلر آمل تو جیسے تیار ہی بیٹھا ہوا تھا اس نے فوراں کہا کہ منیجر کی تصویر دو اور اس کے والد اور والدہ کا نام بتاؤ 21 دن میں اس کی موت واقع ہو جائے گی اور اگر 21 دن سے جلدی کام اتروانا ہو تو خرچہ زیادہ ہوگا دی دنگا 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 ہم تو اس کی دن کا پسٹر دیتی دی دنگا دی دنگا اگر اس سے کم تیم میں آپ بودھو کہ وہ جیسے تیمیر بہت زیادہ بڑے کا وہ سیلہ نشتہوں کے لیے وہ آپ بتائیں تو ہم سوچیں گے نا جو فرضی سوالات کے پوچھنے پر آمل نے بتایا کہ ڈیڑھ لاکھ روپے لگیں گے اور 21 دن پورے ہونے سے پہلے مینجر فارغ ہو جائے گا انفارمر نے آمل سے پوچھا کہ وہ کیسے مینجر کو موت کی گھاٹ اتارے گا تو آمل نے پورا پروسیجر بتا دیا کہ پہلے مینجر بیمان ہوگا 12 دن بعد مینجر فیکٹری میں آنے جانے کے قابل نہیں رہے گا اور پھر 21 دن کے اندر اندر مر جائے گا اور 16 دن پورے کے ساتھ جائے گا اور دورے ہونے کچھ سے دلے آپ کے پاس ایک چکا کو مارا دا رہا ہوا ہے ہم نے دنوں کے ساتھ جائے گا ایک دنوں کے جائے گا اور ہم نے در اکسام ہاتھ جائے گا پھر جائے گیا اور ہم نے دنوں کے پاس آفتا ایسر میں آنے جانا آپ نے صرف دن جائے گا اور گوش پتا دن سے ٹھیک گیا بچے گا ٹارگٹ کلر آمل پورے اعتماد اور وسوک سے موت کی گیرنٹی دے رہا تھا سوالی نے بیتابی دکھاتے ہوئے آمل کو مزید قرید نہ چاہا اور بولا کہ وہ چاہتا ہے کہ منیجر اس سے بھی جلدی مر جائے تو کیا ایسا ممکن ہے؟ آمل نے اگلی آفر بھی رکھ دی کہ ہاں گیارہ دن میں بھی وہ منیجر کو موت کی گھاٹ اتار سکتا ہے لیکن اس کے دو لاکھ روپے ہوں گے اور اکیز دن سے پہلے اگر اس کو اترانا ہوگا اشان کی دن سے پہلے دے کسی نگ کے دلی اپنے پہلے اپنے پہلے دے آپ کو بتایا ہاں تو جاتا ہے کہ کمہنے ہو جائے ایک مرکٹ پہ لکھ carry اگر اندو دے میں دو اس را کتنا ٹھوٹا ماؤں تھا اب دیادہ پہلے دیو میں آپ کو سمجھے دیکھو بائیل سانے ہیں بھائیو آپ آیے ہیں ہمکیں یہ دکھوان ہو کروں تو چین کے اپنے پہلے آفر آفر جب سندگی کا جاوہر بفتر کریں ٹارگٹ کلر آنل کی گفتگو سے ایسا لگ رہا تھا کہ کسی کاروباری ڈیل کے مختلف پیکیجز بتا رہا ہو موت نہ تھی اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا اب بات پیمنٹ پر آگئی تھی سوالی کے پوچھنے پر عامل نے بتایا کہ وہ پچاس ہزار کام شروع کرنے پر لے گا اور بقایا رقم مینجر کی موت کے بعد وصول کرے گا انشاءاللہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ دیکھیں ساتھ ہی سوالی نے تشویش بھی ظاہر کی کہ مینجر کی موت سے اس پر کسی کو شک تو نہیں ہوگا کیونکہ مینجر کی فیملی کے سامنے پہلے جھگڑا بھی ہو چکا ہے ہاں میں تھوڑا متاظ پر ایک دینے پہیں گا اور ب آپ کو آپ merch سے م involقوں کو کروک نہ تو میں ہے ن sections اسے ٹھے ہاں robotic ٹھے 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 ہمارے ساتھ جگڑا ہے نا کوئی مسئلہ ہو ہمارے پر شک کرے گا مطلب پر وہ بسکر چلا جاتا ہے یا پہنگیر جاتا ہے یا کوئی ایکسیڈ ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے پر شکل چلا جاتا ہے اسی بھی ہمارے پر شکل چلا جاتا ہے نہیں 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 کٹوائیا وہ کچھ بھی نہیں میں صرف بلائی تو ہے نا میرے گھر پر جب آکے اس نے چلے دیگئے ایک فیل بھی تر تو نہیں آئے نا فیل بھی تر تو سمجھ میں آتے ہیں تارگٹ کلر آمل نے یقین دلایا کہ کسی کو کوئی شک نہیں ہوگا کیونکہ موت طبعی ہوگی گرفت انفارمر اور سوالی نے پیسے جمع کرنے کی محلت مانگی اور پیسے کا بندوبست کرنے کا کہہ کر آستانے سے چلے گئے تارگٹ کلر آمل کا سچ جھوٹ تو سامنے آ چکا تھا لیکن ضروری تھا کہ اسے مزید بے نقا سوالی نے بیماری کا بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ پیسہ جمع کرنے میں بھی بہت دشواری ہو رہی ہے بہت کوشش کے باوجود صرف دس ہزار روپے کا ہی بندوبست ہو سکا ہے ہمیں بہت بڑے مشکل سے بہت دیا ہے کیا اسے کرنے کی آپ کام کو کرنا ہے کام کرنا ہے ہمیں کھوڑا سا ایک سے کی طرف چیٹے پڑے ہیں آپ نے اس کا کام جوینا حامل کاری بات کرتے ہیں بھئی اس کا بات کا بات بات میں کھوڑا رہا ہے کبھے آپ کو بات پاہی ہی ہے تو بھائی جان آپ آئے ہو تو آپ کو بات بتا رہا ہوں عامل تو پچاس ہزار کی جگہ دس ہزار کا سنتے ہی جیسے پھٹ پڑا کہنے لگا کہ پندرہ ہزار تو صرف محبت کے کام کے لیتا ہے بھلے کوئی امدیکہ میں بیٹھا ہو ساتھ میں ایک راز کی بات یہ بھی بتا دی کہ جب وہ کسی ایک کا کام کر دیتا ہے تو انہی کی تشہیر کے ذریعے دوسرے کام کروانے والے اس کے پاس آتے ہیں پھر عامل نے خود ہی ایک راستہ نکالا کہ وہ دس ہزار دے کر کام شروع کرے گا لیکن ایک ہفتے کے اندر اندر باقی کے چالیس ہزار ادا کرنے ہوں گے ورنہ کام روپنے کی دھمکی بھی دے دی عامل نے سوالی سے مینجر اور اس کی والدہ کا نام پوچھا اور مینجر کی تصویر مانگی پھر کچھ حساب لگا کر تصویر پر پڑھائی شروع کر دی نمائندے نے پوچھا کہ کیسے پڑھا چلے گا کہ کام شروع ہو گیا ہے تارگٹ کلر عامل نے دعوے سے کہا کہ گیارہ دن میں کام ہو جائے گا تو اے مانا کام کام ہو جگہ کیا؟ میں آج ہوں کر دیکھams ہوں آج تاریخ میں بھار accelerated Isa میں آج شروع کر دیکھams ہوں آجها کا ہے دابدہций گو�ی آج گندا ہے آج ہے بہتیو اس تاریخ آج سے دن کی جینے ہے یا نہیں؟ آج سے شروع کر لوں آج eden پاؤنٹ ہو گا آئیں، آج سے ابھی آم آپ ملنکل ہو گئے کام dost رہو ہوں گے یہ آپ نام نہیں اس کا خنہ اللہ خنہ اللہ خنہ اللہ خنہ اللہ ماں کا نام کیا ہے ماں کا نام نہیں بتا ہے باپ کا نام بتا ہے اقرار ابھی آپ اپنا نام بتاؤ خریم خریم بھئی آپ کو والدیت کے حلیمہ والدہ کا نام بتا ہے والدہ کا نام کیا ہے ہی 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 نمائندہ ہی 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 جالی آمل کا جھوٹ کھل کر سامنے آ چکا تھا جس کی گواہی خفیہ ریکارڈنگ دی رہی تھی ٹیم گریفت نے اب ضروری سمجھا کہ کاروائی کی جائے لیکن عام طور پر نام نہاد آملوں کے گرد و نواہ میں ان کے بے شعور عقیدت مندوں کی کثیر آبادی موجود ہوتی ہے جن سے کسی بھی ناکش گوار اخدام کی تبقی کی جا سکتی تھی لہذا ٹیم گریفت نے مقامی تھانے سے رابطہ کیا اور انہیں جالی آمل کی جالسازی کی اطلاع دی اور کاروائی میں ساتھ چلنے کی درخواست کی جس پر علاقہ ایسے چو نے پوری تعاون کرتے ہوئے ساتھ چلنے کا اندیا دیا نومائندے تیشری مرتبہ مٹھائی لے کر جالی آمل کے آستانے پر موجود تھے نومائندوں نے جالی آمل کو بتایا کہ منیجر مر چکا ہے اور اس کی موت کی خوشی میں مٹھائی لے کر آئے ہیں اور ایسا تاثر دیا کہ وہ بقیہ رقم بھی ساتھ لائے ہیں آمل یہ سن کر کھولے نہیں سما رہا تھا اس نے مٹھائی بھی کھانا شروع کر دی بھی آپ کے مٹھائی کے دبا لائے ہیں امیل ہے جنگو مجھے بولا کہ بھائی بات نہیں ہے سالے آپ کو سالے آپ کی مینر جائد ہے سالے آپ کو نہیں نہیں آپ کو کہ میں کاؤں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے سالے ایک دوبان ہوتا ہے نیبان کا وہ باگ سالے مجھے بولا کہ پہلے ہوا ہو بیمار دو دن پہلے شدیر بیمار ہوا اس کو ہسکتل لے کی گا بات نہیں باتا توڑ ہوگی پتے آپ کو تو آپ کو یہ بات بتا رہا ہے کہ کام قتم کرنے کے بعد نہیں ہے میرے کو میرا بندے بلتا ہے جس بندے نے کام دینا اس کو میرا گھلا جاتا ہوں آپ میرا میرا چیز کو جیبان کرتے ہیں اس کو عزی سے میرا اسے گلے میں اجتا ہوا ہے پتہ نہیں کیا وہ اس کو سمجھنی اکتا سی گھلتا ہے کچھ بھی نہیں بولو میں آپ کو جانتا ہوں میں نے آپ سے چاہتے بھی کام کیا بچی اللہ کو جواب دے نہیں ایسا روزی سے بیٹھا ہونا تو بندہ بات کرے اس کا کام کھایا ہم نے اسے کام کھا ارے بابل بابل شاہ سپیانا تبارکا بیا بابل 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 نے ہمارا کام دیا گریفت نمائندے نے اسی وقت محزبان کو موبائل پون پر آستانے میں آنے کا اندیہ دیا ناظرین اس وقت ہمارے پاس ہمارے انفرومر کا اطلاع آگئی ہے یہ فون آگئے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ آ جائیں میں نے بات کر لیا ہے اور اب تو ہم جو ہے اس جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ اس نے اپنا آستانہ سائی کنایا ہے اور اشارہ ملتے ہی گریفت میزوان اور بریس اہلکار ٹارگٹ کلر کے نام نہاد آستانے میں داخل ہو گئے کیا سنسلہ یہاں پہ آپ ویسے نورانی عمل کرتے ہیں کیا عمل کرتے ہیں نورانی عمل کرتا ہوں سر جی اچھا تو یہ بھائی ہیں کنوں نے تو آپ کے ساتھ مل کے بندے کو مروا دیا نہیں دوستر نہیں نہیں مر رہے کوبان ہوتا ہے نوران کا ہو اس نے مجھے پہلے بولا تو پہلے ہوا ہو بیمار دو دن پہلے شدید بیمار بولا اور اس کو ہسکتل لے کے گئے بات نہیں بولا میں نے آپ کے ساتھ بھی یہ کام کیا بچہ ادھا روزی سے گیٹر ہونا کوئی بندہ بات کرے اس کا کام کا ہے ہم لیتے ہیں جالی عامل میڈیا اور پولیس اہلداروں کو دیکھ کر بری طرح گھبرا چکا تھا میزبان نے تفصیل پوچھی کہ کس چیز کی مٹھائی کھائی جا رہی ہے تو جالی عامل نے اسٹیٹمنٹ ہی بدل دیا تو یہ آپ کے پاس جو مٹھائی وغیرہ رکھی ہوئی ہے کیسی ہے مٹھائی رکھا بھائی نے مٹھائی لے کے ہم نے مٹھائی بھی نہیں ان کا کیا کام میزبان نے کہا کہ ہماری اطلاع کے مطابق کسی کو مارنے کی خوشی منائی جا رہی تھی تو عامل کا جواب سننے والا تھا کہ دس ہزار میں بھی کوئی بندہ مارا جاتا ہے گویا عامل اعتراف کر رہا تھا کہ بندہ تو مارا جاتا ہے لیکن زیادہ رقم لگتی ہے لہذا میزبان کو پوچھنا پڑھا کہ پھر کتنے پیسوں میں بندہ مارا جاتا ہے دس ہزار میں بندہ نہیں مرتا کتنے میں مرتا ہے بندہ کوئی مار سکتا ہے سر جی کہہ رہا بندہ مر گیا ناظرین خفیہ ریکارڈنگ میں ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح ٹارگٹ کلر عامل پیسوں کے عوض مینجر کو جان سے مارنے کی دعوت دے رہا تھا کس طرح ٹارگٹ کلر عامل پیسوں کے دعوت دے رہا تھا ہمارے پیسوں کے دعوت دے رہا تھا پاس موجود ہے جس میں آپ کہہ رہے ہو کہ ڈیڑھ لاکھ روپے دے دو تو بیس دن کے اندر بندہ مرے گا اگر دو لاکھ روپے دو گے تو ایک ہفتے کے اندر مرے گا مجھے دن 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 کے اندر مرے گا Sahi Nara یہ بھی تو نہیں مان رہے لیکن آپ ڈبل بنڈوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ڈیڑھ لاکھ روپے یا دو لاکھ روپے کے اندر بندے کو جو ہے یہ بلکل ایسا جیسے کہ ایک کوئی ٹارگٹ کلر ہے وہ مار دے موسیقی یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اندادہ لگایا جا سکتا تھا کہ کتنی بڑی سطح پر یہ جالی عامل عوام میں صدائیت کر چکا تھا سار جی یہ پندرہ سو روپیہ دیا لیتے گیارہ سو روپیہ دیا لیتے اکیس سو روپیہ دیا لیتے اس طریقے سے اچھا یہ بی سزار بھی لکھا ہوا ہے چودہ سزار بھی لکھا ہوا ہے تئیس سزار بھی لکھا ہوا ہے پانچہ سار آٹھ سو پچاس بھی لکھا ہوا ہے کس چیز کا حدیعہ ہوتا ہے وہ؟ لیف جو ہے کسی کے اوپر کوئی جادو ہے کوئی بندش ہے یہ دیکھیں آپ جتنا کام ہے اس کی اوپر جادو بندش اسی چیز کا اثرات کا یا کسی کا کاروباری کوئی رکاوٹ ہے اس چیز کا کام کرتے ہیں عامل سے ثبوت کے لیے منیجر کی تصویر مانگی تو صاف مکر گیا کہ اس کے پاس منیجر کی کوئی تصویر نہیں ہے کدھر تصویر ہے آپ ڈکالو تصویر نکال لیں آپ خود ہی نکال لیں کس کا تصویر منیجر کی تصویر نہیں تھی آپ تو تصویر کی تلاش شروع کر دی گئی اہلکاروں نے اپنے انداز سے بات کی تو جالی عامل دباؤ میں آ گیا اور تصویر برا مت ہو گئی بھائی جان تصویر میرے پاس کوئی نہیں ہے آپ لوگوں میں جو بات بتا رہے ہیں بھائی جان تصویر میں نے آپ کو بولا کوئی نہیں ہے آپ نے جو دس ہزار روپے میرے کو دیئے تھے میں وہ ہی بات کر رہا دس ہزار کیوں لیئے تھے آپ تو ابھی کہہ رہے تھے پندرہ سو تیرہ سو بانچ سو دس ہزار روپے پیکٹری میں اس نے بولا کسی نے قبضہ کی ہے یہ بات کی ہے آپ قبضہ چھڑواتے ہو جیسے مطلب کوئی کسی نے کوئی جا وہ کیا ہوئے کو اس کو واپسی بندے کو اٹھانا ہے اس طریقے سے ناجاز اس طریقے سے بات ابھی تو آپ کہہ رہے تھے پندرہ سو نظر کے پیسے لیتے ہیں یہ تصویریں کبھر لیگا آپ کہہ رہے تھے تصویر بھی نہیں ہے میرا بھائی جان لیکن یہ تصویر میرا کو دیا اس نے دس ہزار روپے یہی بولا ہے کہ پیکٹری میں بندہ ہے جس کا قبضہ ہے اس کو ہٹانا ہے پیکٹری سے قبضہ چھڑوانا ہے پلپی کا پیکٹری ہے یہ بھی بات ہوا ہے جالی عامل کی جالسازی ثابت ہونے پر اہلکاروں نے جالی عامل کو گرفت ملے لیا اور اس کا ریجسٹر اور دیگر دستاویزات بھی تحویل ملے لیا ابھی آپ نے دیکھا یہ مان تو نہیں رہے اس بات کو اور کوئی بھی ایسی صورت میں اس بات کو مانے گا نہیں کیونکہ یہ غلط کام کر رہے تھے ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ یہ کوئی روحانی علم کرتے ہیں آگے ہم نے آپ کو چیزیں بھی دکھا دی ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ جالساز ٹارگٹ کلر کا آستانہ سادہ لو عوام کو لوٹ لوٹ کر کتنا منزلہ بلند ہو چکا تھا دن بدن جالی عاملین کی دھوکہ دہی اور جالسازی میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں عوام کی اکثریت بے شعوری اور بے مقصدیت کا شکار ہے متعلیہ اور تحقیق کی جگہ تواہم پرسنے لے لی ہے اور عوام اپنے ہی دشمنوں کو اپنا مسیحہ سمجھنے لگے ہیں اس سارے منظرنامے کے پیچھے بے علمی اور جہالت کا بڑا ہاتھ ہے برسر اقتدار سرمایہ دالیت اور زمیداری نظام نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے عوام کو تعلیم اور شعور سے دور رکھا ہے کیونکہ عوام کو علم اور شعور سے عراستہ کر دیا جائے تو عوامی خدمت کے بنا ووٹ کا حصول کیسے ممکن بنایا جاتا ٹیم گرفت ریاستی اداروں سے اپیل کرتی ہے کہ خدارہ عوامی خدمت کے خلاف اثر نو قانون سازی کر کے ان پر مکمل پابندی آئیت کی جائے جب تک عوام کے جان و مال کی حفاظت کو یقینی نہیں بنایا جاتا ٹیم گرفت جال سازوں کو بے نقاب کرتی رہے گی ٹیم گرفت جائے